نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیری لی امری و اہلالعرقتاتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرم بن احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متقبلا آمین سم آمین حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ حضرت نو علیہ السلام اولو العظم انبیاء میں سے ایک اولو العظم نبی ہے اولو العظم انبیاء میں پانچ نبیوں کا تذکرہ موجود ہے حضرت نو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نو کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان پر کوئی الہامی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی اور اولو العظم انبیاء کی فہرس میں اس لئے شامل کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک طویل تبلیغ اور دعوت کا دور کہ اتنی طویل دعوت کے باوجود بھی صرف چالیس ساتھی صاحب ایمان ساتھ شامل ہوئے قرآن کی اٹھائیس صورتوں میں ان کا تذکرہ الگ الگ قصوں کی شکل میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ابو البشر حضرت نو علیہ السلام کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے جڑتی ہے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ پکارے جاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کچھ کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ ہزار سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے لیکن کچھ کتابوں میں مثل تاریخ ابن قلدون میں حضرت نو علیہ السلام کا جو عالمگیر طوفان ہے اس کا دو ہزار دو سو بیالیس سال بعد حضرت آدم کے دو ہزار دو سو بیالیس سال بعد آنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان دو انبیاء قد تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے حضرت شیشت علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیشت کا مطلب ہے حدیعہ اتیعہ یا توفہ حضرت شیشت علیہ السلام کا لقب حبت اللہ بھی تھا کیونکہ ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے اس قتل کی روداد کے بعد حضرت حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا گیا ایک بیٹا قاتل اور دوسرا مقتول تو ماں کو اتنا غم اتنا دکھ کی کیفیت کہ پان سال تک ولادت نہیں ہوئی کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے بیٹا حضرت شیشت علیہ السلام ان کو حبت اللہ اللہ کا ایک توفہ اور حدیعہ پکارا جاتا ہے اور دوسرے نبی حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے پہلے ان دو انبیاء کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے حضرت نو علیہ السلام گویا ابو البشر ثانی ہے اور ان کا اگر میں آپ کو نصب نامہ بتاؤں نو ابن لامک نو ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنو خنو اکثر حضرت عدریس علیہ السلام کا نام بتایا جاتا ہے ابن یرو ابن ملائل ابن قائن یا ابن قنین ابن انوش ابن شیشت ابن آدم تو گویا دو نبی اس لڑی میں پہلے بھی موجود ہیں اور لڑی کا سلسلہ ڈائریکلی حضرت عادم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی اولادوں میں پانچ بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے یافس جو سب سے بڑا بیٹا سام جو منجلہ بیٹا حام جو چھوٹے نمبر پر سب سے چھوٹی عمر کا بچہ یافس کو ابو الروم کہا جاتا ہے یعنی ان کی اولاد جس جن علاقوں کے اندر آباد ہوئیں اس کے حوالے سے یافس کو ابو الروم کہا جاتا ہے سام کو ابو الارب کہا جاتا ہے اور حام کو ابو الحبش کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کا تیسرا بیٹا چوتھا بیٹا کنان عرب کے لوگ اسے یام کہتے تھے کنان وہ نہ فرما بردار بیٹا جو طوفان نو کے دوران ہلاک ہوا میں پھر دوراریوں عرب کے لوگ اسے یام کے نام سے جانتے ہیں ایک اور لڑکا عابر یہ طوفان سے پہلے ہی فوت ہو چکا اور پھر ایک چھویں لڑکے کا نام بونا ترر یہ حضرت نو علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ثابت ہیں لیکن ان کی آگے کوئی نسل نہیں چلی لہٰذا ان کا تذکرہ اکثر قطب میں نہیں ملتا بنیادی طور پر تین بیٹے یافس سام اور حام انہی سے حضرت نو علیہ السلام کی اگلی نسل بھی چلی یہ تینوں بیٹے حضرت نو علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور یہ وہ اہل خانہ ہے جو بچا بھی لیے گئے تھے انہی سے حضرت نو علیہ السلام اور بنی نو آدم کی اگلی لڑی چلی لیکن تیسرا بیٹا کنان ونافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا حضرت نو علیہ السلام کا علاقہ اراق کا علاقہ ہے دجلہ اور فراد کے درمیان دو بڑے بڑے دریا یوفریٹیز اور ٹگریس دجلہ اور فراد کے درمیان کا یہ علاقہ بلکل موسل کا جو علاقہ ہے اس کے گرد و نوہ میں یہ علاقہ آتا ہے یہ بنیادی طور پر یہی علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز رہا امام بخاری ابن ابی حاتم ابن جریر اور قطادہ سے روایت بتاتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام اراق کا علاقہ فتح کر کے الجزیریہ کے علاقے کی طرف گئے تو وہاں پہ انہوں نے باکردہ نامی ایک بستی کے اندر باقاعدہ کشتی دیکھی جودی پہاڑ کا تذکرہ کہ اس بستی کے اندر کشتی دیکھی اور باقاعدہ انہوں نے اراق کے اس علاقے کے اندر مسلمانوں نے اس کا تذکرہ فرمائے اور یہ اہد صحابہ کا دور ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اراق کی یہ موسل کے علاقے جو ہیں ان علاقوں میں اگر جائیں تو لوگ وہاں پہ لکڑی کے ٹکڑے بیشتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزدنو علیہ السلام کی کشتی کے لکڑی کے ٹکڑے ہیں اور ان کے بقول اگر ان کو ان کو پانی میں بھگو کر پیا جائے تو تبرک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے ان سے لاکوں میں بیچے جاتے ہیں تو گویا ان کا بنیادی علاقہ جو ہے وہ اراق کا علاقہ تھا کشتی جہاں پر ٹکی وہ جودی پہاڑ کا تذکرہ قرآن میں جودی پہاڑ کا نام آیا ہے جودی پہاڑ اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسل کے بلکل شمال میں ایک جزیرہ ابن العربی ابن العمر ایک جزیرہ ہے اس کے بلکل آس پاس کا یہ علاقہ ہے جہاں جودی پہاڑ کی لوکیشن ہے پہاڑی سلسلہ جیسے انگلیش میں انڈیز اور اردو میں کوہِ ارارت کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انڈیز کا جو پہاڑ کا سلسلہ ہے اس کے بلکل نواح میں یہ جودی پہاڑ موجود ہے کوہِ ارارت کا یہ پہاڑی سلسلہ شمال میں آرمینیا سے آرمینیا کے جو سطح مرتفع جو پلائٹوز ہیں آرمینیا کے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور جنوب میں یہ کردستان کے علاقے تک جانتا ہے بلکل ایک پہاڑی سلسلہ ہے انڈیز کا یہ شمال میں تو آرمینیا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں یہ کردستان تک ایکسٹینڈ کرتا ہے تو یہ اس پہاڑی سلسلے کے نواح کے اندر یہ پہاڑ ہے جودی پہاڑ جہاں پر یہ کشتی کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی غلط روی اور گناہ کیا تھے ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ قوم شرک کا آغاز کر چکی تھی روی داد سے پتا چلتا ہے کہ اس قوم میں پانچ بڑے بڑے سوالہین تھے نیکوکار سوالہین تھے یہ جب ایک کے بعد دوسرا پوت ہوتے گئے تو قوم کے لوگ جو ان کے ساتھ آپ کو پتے کہ دین اسلام تو آ چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیشت علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام دین توہید ہی کا تو پیغام دین اسلام ہی کا تو پیغام لے کر آئے تھے لیکن حضرت نو علیہ السلام کی قوم شرک کا ارتکاب کرنے والی قوم بن گئی بدھ پرستی اور شرک اب جب یہ پانچ سوالہین فوت ہو گئے جن کا نام وَدْ سَوَا يَعُوس يَعُوك اور نصر یہ دہرائے جائیں گے بار بار اس لیے پریشان مت ہو وَدْ سَوَا يَعُوس يَعُوك اور نصر یہ پانچ ان کے سوالہین یہ جب فوت ہو گئے تو لوگ بہت زدہ غم زدہ ہو گئے اور یاد رکھئے گا جب کوئی فرد یا جب کوئی گروہ غم کے بادلوں کو اپنے دل کے اوپر تاری کر لیتا ہے تو پھر شیطان ایسے غم کے اندھیرے میں اس کو بڑی آسانی سے اچھک لیتا ہے اس کا وہ لکمہتر بن جاتا ہے یہ اس غم کی قیفیت میں ان نیکوکاروں ان سوالہین کے قبروں پر بیٹھے روتے رہتے تھے مَا يُعُوس امیدی ڈپریشنز جس دل کے اوپر چھا جاتی ہے وہ شخص وہ فرد شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے یہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں روتے رہتے تھے اور مَا يُعُوس ہوتے رہتے تھے آنسو بہاتے رہتے تھے ان کی یاد میں شیطان نے ان کی ساری سرگرمیاں نیگٹیو نون پروڈکٹیو کاموں پر لگا دی ماضی کے تعلق میں جب مَا يُعُوسی اور نا امیدی آ جائے اور ان ڈپریسٹ اور ڈسپوائنٹیڈ اور پریشان اور غمزدان لوگوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈالا اور یہ فتنہ کیا تھا کہ دیکھو تم مرد تو اپنے سوالحین کی ان قبروں پر آ جاتے ہو ان کو یاد بھی کر لیتے ہو ان کی قبروں کو دیکھ بھی لیتے ہو ان کی یادوں کو تازہ بھی کر لیتے ہو تمہارے بیوی پچھے تمہارے اہل خانہ ایک تو اس سے محروم ہے اور تم بھی باقی کا وقت جب ان کے قبروں پاس نہیں آتے ہو تو تم بھی ان کے قرب سے محروم ہو تم کیا کرو تم ان کے چھوٹے چھوٹے بھت بنا کے نا ان کی قبروں پر رکھ لو تمہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی اللہ خو اکبر رسوالحین کی شکلیں یاد رکھنا ضروری تھا یا ان کی تعلیمات ان کے پیغامات ان کی تربیت ان کے سنہر اقوال ان کے نمونے یاد کرنے ضروری تھے شیطان پوزیٹیو کام کی طرف نہیں ہمیشہ نیگٹیو کام نون پروڈکٹیو کاموں کی طرف جاتا ہے منفی کام کرواتا ہے اسے ان کے دلوں میں ڈالا ابھی قبروں کے اوپر آتے ہو چار دلوں میں تمہیں شکلیں بھول جائیں گی تمہاری اگلی نسلوں کو ان کی شکلیں بھول جائیں گی پھر کیا کروگے ان کے چھوٹے چھوٹے بدھ بنا کے ان کی قبروں کے پر رکھ لو ایسے ہی کرتا ہے شکر کوٹڈ طریقے سے اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے قبروں پر بدھ بنا کے نصب کر لیے تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے اگلا حملہ کیا اگلا حملہ کیا تم تو آتے ہو ان کی قبروں کے اوپر ان کی بدھوں کو دیکھ لیتے ہو نا تمہارے بیوی بچے اس دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں اس قرب سے محروم رہ جاتے ہیں اور تم بھی جب نہیں آتے ہو تم بھی اس قرب سے محروم رہتے ہو اچھا پتا ہے کیا کرو یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا تھا مزید ایک اور کام کرو کیا کرو ان بدھوں جیسے چھوٹے چھوٹے بدھ بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ تاکہ ہر وقت اٹھتے پیٹھتے چلتے پھرتے یہ بدھ تمہارے سامنے ہو تمہارے ان محبوب سوالہین کی یادیں تمہاری آنکھوں میں تازی رہیں ان کا نظارہ تمہاری آنکھوں کا سرما بنے اور بس تمہارے گھر والوں کو یہ کبھی بھی نہ بھولیں ارے گھر والوں کو خود کو ان کی تعلیمات یاد کروانی تھی ان کے نمونے سکھانے اور اپنانے تھی یا بوت منانے تھی شیطان ایسے ہی کرتا ہے اب کیا ہوا اس طرح اس نے اس قوم کو اپنی دھب پر لے آیا اور ہر گھر کے اندر ان کی تاکوں میں پت پہنچا دیے اس نے کہا تھا نا میں ان کے اگے ان کے پیچھے ان کے دائیں بائیں سے ان پر قبلہ کروں گا ان کے ہر راستے پر بیٹھ کے ان کو جنت کے راستے سے پھٹکاؤں گا اب جناب ہر گھر کے اندر بوت پرستی اور یوں یہ قوم پانچ بوتوں کو پوجھنے والی قوم بن گئی حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کا گویا جو ایک بنیادی گناہ تھا وہ ان کا شرک اور ان کی بوت پرستی کا آغاز تھا ابھی میں نے آپ کو پانچ بوتوں کا تذکرہ کیا یہ بوت کس قیفیت میں اور کس انداز میں انہوں نے بنا رکھے تھے ود ود یہ ایک عظیم جسہ مرد کی شکل کا بوت تھا ایک بہت بڑے مرد کا جسم جو ہے اس کو ایک بوت کی شکل بنائی گئی تھی اور یہ وہ بوت ہے جس کو قریش مکہ کے لوگ بھی جانتے اور مانتے تھے دوسرا بوت سوا کا بوت سوا کا بوت یہ عورت کی شکل میں ایک دیوی کی شکل میں بنایا گیا تھا اور یہ قبیلہ حزیل والوں کی دیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قبیلہ حزیل والے لوگوں کی دیوی جو ہے وہ سوا کی شکل میں موجود تھی تیسرا بوت یغوس یغوس کا بوت ایک شیر کی شکل میں تھا اور قریش مکہ میں قبیلہ حمدان والے لوگ جو ہیں اس ان کے اندر بھی یہ بوت موجود تھا اور پانچمہ بوت نصر یہ گد کی شکل میں بنایا گیا تھا والچرز گد کی شکل میں بنایا گیا تھا اور ہمیرنم قبیلہ جو ہے انہوں نے بلخ کے مقام پر اس بوت کو واضح طور پر مکہ کے ایڈگیٹ جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا تو گویا ایک عظیم و شان مرد کی شکل میں ایک عورت کی شکل میں ایک گھوڑے کی شکل میں ایک شیر کی شکل میں اور ایک گد کی شکل میں یہ پانچ بوت جو ہیں اس دور میں بنائے گئے تھے لیکن یہ بوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ قریش مکہ اور مکی دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ کہیں نہ کہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ جاری رہا اچھا حضرت نوہ علیہ السلام ان کو ان کو روکتے تھے تو وہ کہتے تھے رہا اپنے بوتوں کے اوپر تو شرک پرستی اور بوت پرستی اس قوم کا سب سے بڑا اول گناہ تھا اس کے علاوہ ان کے حاکم بھی بڑے سرکش بڑے مشرک تھے سرکش مشرک حاکم جنہوں نے جابرانہ ظالمانہ غیر عادلانہ نظام اس زمین پر برپا کر رکھا تھا اور یہ ایسے ظلمران ظالم جابر حکمرانوں کو تسلیم کیے وہاں بیٹھے تھے اپنے سروں کا تاج بنا کے باڑے ہوئے تھے ان کے نظام کے خلاف نہ اٹھتے تھے نہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ جو ظالم حکمران تھے انہوں نے اس قدر جبر اور ظلم اور استبداد کا نظام قائم کیا تھا اونچ نیچ اور طبقاتی فرق کا نظام بھی انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر آئچ کر دیا تھا ان کا رویہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں انہوں نے تو بہت بڑے مکر کا جال بن رکھا تھا ایسے بت پرستی کے محول کے اندر ایسے شرک میں الہاد میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر جس میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک سارے کا سارا معاشرہ شرکہ سیر تھا حضرت نو علیہ السلام نے دینے توحید کی آواز بلند کی نعرہ توحید بلند کیا ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی اطاعت کی دعوت دی لیکن قوم زدی تھی بھیٹ تھی مان کے نہیں دیتی تھی سردار مزاک اڑاتے تھے صرف چالیس لوگ ایمان لائے تھے اور سردار کیا کہتے تھے ارہا زلیونا تم میں سے سب سے زلیل لوگ ہیں ہم میں سے وہ تم پر ایمان لائے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا یہاں تک حضرت نو علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے ان کو آرام سے پیار سے محبت سے ہن کے پکارے ہر طریقے سے سمجھایا دن کو رات کو ہر طریقے سے سمجھایا یہ تو اپنے موہوں میں کپڑے ڈال لیتے ہیں یہ تو پھر کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ میری بات نہیں مانتے حضرت نو علیہ السلام کو اولو العظم نبی کہا گیا ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا دورانیہ ساڑھے نو سو سال کی میاد تک جاری رہا ان ساڑھے نو سو سال میں سے ساڑھے چھے سو سال طوفان نو سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب نو علیہ السلام کا وہ عالمگیر طوفان اور وہ سیلاب آیا اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور پھر سوک سمانین کی وہ بستی آباد ہوئی تو باقی تین سو سال اس طوفان کے بعد تو یہ گل گویا ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کا دورانیہ سورہ کمر کی آیت نمبر دس بینی مغلوب فانتصر اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں یہ لوگ مجھ پہ غالب آگئے ہیں تو میری مدد کر اب پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو پھر اللہ نے رہنمائی کی اللہ نے مدد کی اللہ نے رہنمائی کی اللہ کی مدد شامل حال کیسی ہو اللہ ولی بن گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا اللہ قرآن میں فرماتے وہ لوہوں اور تختیوں والی وہ لوہوں اور کیلوں والی بنائی بی اعیون نا اللہ فرماتے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا کی یاد رکھئے گا انسانیت کو بہت سے علوم فن اور ہنر نبیوں کے توصی سے پہنچ جائے گئے وحی کے ذریعے نبی کو اور پھر نبی کے ذریعے قوم کو سکھا کر انسانیت تک پہنچ جائے گئے یہ علوم اس سے پہلے انسانیت کے پاس نہیں تھے مثلا جہاز بنانے یا کشتی سازی کا فن انسانیت کو کہاں سے ملا حضرت نو علیہ السلام کو یہ کشتی سازی کا فن سکھا کر انسانیت کو اس کا علم پہنچ آیا گیا اسی طرح ہم حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے پڑھیں گے تو لوہے اور دھاتوں اور یہ سارے فن ان دونوں نبیوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تختوں والی اور کیلوں والی کشتی اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم دی اور اس سے پہلے انسان کو کشتی بنانے کا طریقہ اکار نہیں آتا تھا اور آج ہم نے ترجمہ میں بڑا تفسیر میں بھی کل پڑھیں کہ جب حضرت نو علیہ السلام اللہ کی حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے وہ لوگ جو مانتے نہیں تھے سردار جب وہاں سے گزرتے تھے تو مزاک اڑھاتے تھے اور حضرت نو علیہ السلام بحی کے ذریعے جو متنبع کیے جا چکے تھے وہ کہتے تھے کہ آج تم ہم پر ہس رہے تو کل ہم تم پر ہس رہے جیسے تم آج ہم پر ہس رہے بہرحال یہ قشتی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ جاری رہا اور پھر یہ قوم جب اتنے استقبار سے جمعی رہی تھی تو سورہ نو کیا آیت نمبر دس میں حضرت نو علیہ السلام کی دعا آتی ہے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کافروں کا زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑ دا کیونکہ یہ ایسے ایسے زبردست مشرق ہے کہ ان کا ایک بیج بھی بچ گیا نا ان کا دانہ بھی بچ گیا نا تو پھر کفر اور الہاد کی بیلیں جو ہیں وہ پروان چڑ جائیں گی ان میں سے ایک دی آرہا ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا اور پھر گہر الہی جوش میں آیا اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر عظام الہی سے اس بستی کو دوچار کیا کیا ہوا تھا پانی کا سیلاب کا تمام ہو گیا ایک تنور جو تھا وہ اس میں سے چشمہ ابل پڑا پہلے تو ایک تنور میں سے چشمہ ابل اور اللہ نے فرمایا قرآن میں وفار تنور اور پھر زمین جو ہے وہ چشمے چشمے بن گئی چشمے پھوٹ نکلے زمین سے زمین پانی نکالنے لگی اور جیسے مار کر لیجئے اور پھر کشتی جو ہے ان چالیس ساتھیوں کے ساتھ اور اس مخلوق کے جوڑوں کے ساتھ کی کشتی چلنے لگی اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا رکنا ربی انزل نی منزل مبارک وان تخیر المنزلین کی دعائیں حضرت نو علیہ السلام کی دعائیں دس رجب کو سوار سوار ہوئے تھے اور اللہ کے نام سے اللہ کے حکم سے یہ کشتی دس محرم کو ٹک گئی تھی اور لوگ اس پر سے اتر گئے تھے تو گویا دس رجب سے دس محرم تک کا یہ سفر یہ کشتی قرآن ہی کہتا ہے جودی پہاڑ پر ٹک گئی یہ لوگ جب اترے تو قرودی قرودی نامی ایک قریہ کے اوپر انہوں نے قیام کیا اور قریہ قرودی کو پہ انہوں نے سوک سمانین کا نام دیا کیونکہ اس میں اسی گھر آنے تھے سوک کہتے ہیں بازار کو سوک سمانین کیونکہ اس میں اسی گھر آنے برباد میں آباد ہوئے اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آرمینیا سے قرودستان کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ ارارت اس کے نواح کے اندر یہ جودی پہاڑ جو ہے وہ موجود ہے اور اس پر یہ کشتی جو ہے وہ ٹک گئی فتوحات اراق کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام نے اس کشتی کو دیکھا وہاں پر آج بھی راک میں اس کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور نوحہ آگ حضرت نوح کی کشتی کو ڈھونڈنے کی جو ایکسپی دیشنز ہیں وہ کتنے اس کے تذکر موجود ہیں کہ وہ فلائٹ جو انڈیز کے اوپر تین سو فٹ لمبی تیس فٹ چوڑی اور تیس فٹ اونچی تھی اس میں تین منزلوں کا تذکرہ آتا ہے کھڑکی اور روشندانوں کے بنانے کا بھی تذکرہ آتا ہے تو یہ اتنی یوج سی وہ حضرت نوح کی کشتی یہ کچھ فلائٹ کے دوران انڈیز کے اوپر فلائٹ کرنے والے کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھی اور کہا یہ نوح آکھ ہیں تلاش بہرحال آج بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو بقاعدہ اس کا سراغ جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے اصول کیا ہے کہ جب کوئی قوم جب کوئی قوم شرق کے اندر ڈوب جاتی ہے اور شرق کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو یقینی نہیں کہ سیلاب ہی کے ذریعے لیکن اور مختلف سیلابوں کے ذریعے اس کو نیستو نابود کر دیا جائیں پھر جب کوئی قوم مشرق سرقش جابر ظالم غیر عادلانہ نظام حکومت کے حاکموں کو تسلیم کر کے ان کو ہٹانے سے سستی کر کے کوئی قوم ان کی حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھی رہتی ہے پرسکونوں کے تو این ممکن ہے کہ سیلابوں سے بہا دی جائے کر کب کر دی جائے آج اگر ہم دیکھیں اپنی حالات کا تقابلہ اور جائزہ اور محاسبہ لے ہماری معاشرے کے اندر شرک آج اگر ہم دیکھیں تو ہر سطح میں حاکموں سے لے کے محکوموں تک اوپر سے نیچلے طبقے جوانوں عورتوں بچوں بڑوں میں مختلف مشکانہ رسومات جاری ہیں یاد رکھئے کہ اس شرک کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سیلاب امٹ امٹ کے آ رہے ہیں شاید وہ ایک بہت بڑا سا سیلاب جو بستی کی بستی کو بہا کے پوری کے پورے مملکت کو نیست و نابود کر دے وہ تو نہیں لیکن ازام بل ادنہ کی شکل میں ہم یہ کچھ علاقائی سیلاب اور ان کی ان کے تباک اثرات کو ہم بھوگت رہے ہیں ابھی پچھلے سیلاب کے سیلاب زدگان کو رہیابلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو اگلا سیلاب ہم بھوگت تے ہیں اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ حدوں سے عبور ہو کے بستیوں کو بہا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں شرکی سزا کے طور پر بے حیائی کے فہاشی کے اور یانی کے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی قتل بیمانی دھوکہ فراڈ رشوت چور وزاری کیا ان تمام چیزوں کے سیلاب امڑ امڑ کے نہیں آرہے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو معاشرے میں سے شرک اور الہاد کو جڑ سے اکھاڑ کے نکال ضروری ہے اور آج ہماری سرزمین پر اس پاک خدے پر اللہ سے جو ہم نے الہی نظام کو رائج کرنے کا وعدہ کیا تھا آج ہم بھی ایسے حکمرانوں سرکشی والا باغیانہ نظام زمین پر نافذ کر رہے ہیں اللہ ہم قوم نو علیہ السلام کی قصے ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کر استغبار اور اصلاح کا رویہ اپنانے کی توفیق اتھا فرمائے اللہ اکبر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سمممی